بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مطرم سامین و ناظرین آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا جو ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایسا مسئلہ پیش ہے وہ آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اس کا علم ہو جائے تو نیل پالش اگر ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو اور غسل بلکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف رنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کاری چیز ہے جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ سکتا ناخنوں پہ لگی ہو تو ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا پانی اوپر رہتا ہے کیونکہ یہ چیز ایک ایسی گاڑی چیز ہے تو اس لیے میرے محترم سامین و ناظرین اپنے گھروں میں اس چیز کا احتمام کیا جائے کہ اگر کسی بین بیٹی کے ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہے اول تو ایسی چیزیں وہ ایسی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے وضو اور غسل میں رکاوٹ ہو اور اللہ رب العزت کی احکامات پورا کرنے میں رکاوٹ ہو تو اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے ایسا احتمام اور گھروں میں محول بنانا چاہیے تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم محبت سے پیار سے اپنے اہل خانہ کو اپنی بچیوں کو اپنے بیٹیوں کو ترغیب دیتے رہیں گے تو کوئی ناممکن نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہماری اس گفتگو کو اور ہماری اس ترغیب کو تعمیل میں نہ لیں تو ضرور لیں گے اہستہ اہستہ ہر ایسا کام اپنے گھر والوں سے ختم کروا دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مخالف ہو اللہ رب و رزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین